مول توڑنے کے لیے چوٹالہ صاحب کو مجبورن سرینڈر کرایا گیا تھا وہیں اس کے ساتھ ساتھ دیرہ سرسا کے پرمک کے اوپر سی بی آئی سے دباب ڈالوا کر کے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نتاؤں نے ان سے جان دلوا دیا تھا کہ اب کی بار ہم بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پکش میں دیرے کا ایک ایک پریمی ووٹ ڈالنے کا کام کرے گا ساتھیوں پندرہ ایسی سیٹے تھیں جو تین سے لے کے پندرہ سو تک انڈیہ نیشنل لوگ دل پارٹی کے بلے اس لیے ہار گئی تھی کہ وہاں ڈیرہ کے پریمیوں نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پکش میں بوٹ ڈال دیا وہاں بی جے پی کے پندرہ وضائق جیت گئے اگر وہ بوٹ نہ ڈالتے اگر وہ ستہ کے اندر وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی مدد نہ کرتے تو آج بھارتیہ جنتہ پارٹی ستہ میں نہ ہو کر کے انڈیہ نیشنل لوگ دل پارٹی آز ہریانہ پردیس میں ستہ میں ہوتی ساتھیوں جہاں ان لوگوں کا آسان سرکار کا اتارنا چاہیے تھا سرکار نے آسان اتارنے کی بجائے جب رام رحیم جی کی کوٹ میں پیشی ہو رہی تھی جب کوٹ ان کا فیصلہ کرنے جا رہی تھی تو ہریانہ پردیس سے لاکھوں لوگوں کو یہ کہہ کر کہ سرکار میں بیٹھے لوگوں نے بلایا تھا کہ آپ ہمارے مہمان بند کر کے آؤ ہم آپ کی دینے کا کھانے کا پربند کرنے کا کام کریں گے لیکن ساتھیوں جب کوٹ کی طرف سے بیرا کے پرمک کو گلٹی قرار دے دیا گیا جب ان کو سجا آفتہ کر دیا گیا تو سنبھاوک تھا کہ ان کے جو انیائی آئے ہوئے تھے انہیں اس بات کو لے کر کے پیڑا تھی وہ کہیں نہ کہیں کچھ بات پر غصہ اظہار کر رہے تھے جہاں ان لاکھوں لوگوں کو پھر سے سمجھا بجا کر کے واپس بیجنا چاہیے تھا واپس بیجنے کی بجائے ایک گھنٹے کے اندر اٹھاڑیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا دو سو سے زیادہ لوگ آج بھی گائب ہے جن لوگوں نے ان کو ستہ سومپی تھی ان بات پا کے لوگوں نے ان کو بھی بخشنے کا کام نہیں کیا اس کے الائدہ تیسرا کام اگر انہوں نے کوئی کیا ہریانہ پردیش میں تو ہریانہ پردیش کے پڑے لکھے نوجوان کے ساتھ کھلوار کرنے کا کام کیا جہاں نوکری دینے کا واحدہ کیا گیا تھا جہاں کہا گیا تھا پانچ لاکھ پڑے لکھے بچوں کو روزگار اور نوکری پردان کریں گے نوکری پردان کرنے کی بجائے ان بچوں کو اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ بچے ایک جگہ سے دوسری جگہ جب اگزام دینے جاتے ہیں